اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ترب خان ویلوگز آئی ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں پچھلے ایک ہفتے سے لاہور میں بہت زیادہ سردی پڑھ رہی ہے اتنی زیادہ فاغ ہوتی ہے کہ صبح میں بچوں کو جب سکول چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں تو ویزیبیلیٹی بلکل زیرو ہوتی ہے اسی وجہ سے تقریباً تین سے چار دن پہلے بچوں کی سکول ٹائمنگ بھی چینج ہو چکی ہے اب بچے نو بجے سکول جا رہے ہیں اور ابھی تقریباً صبح ساڑھے گیارہ بجے کا ٹائم ہے اس وقت بھی شدید فوق پڑھ رہی تھی یہاں پر میں نے بس صبح صبح گرمہ گرم چائے جو ہے وہ بنا لی ہے آج میں نے ناشتے میں اپنے لیے چائے کے ساتھ چاول کی روٹی بنائی ہے مجھے چاول کی روٹی بہت اچھی لگتی ہے چائے کے ساتھ بھی اور ساگ کے ساتھ بھی آج مجھے واقعی کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کیا بنا ہوں کیونکہ ساری سبزیاں بھی بن چکی ہیں چکن بھی آلٹرنیٹ ڈیس پر بن رہا ہوتا ہے تو آج واقعی سمجھ نہیں آرہا تھا کیا بنا ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو پھر میں دہی بلے بنا لیتی ہوں کیونکہ یہ واحد ایسی چیز ہے جو سب لوگ شوق سے کھا لیتے ہیں لیکن میرے گھر میں دہی بلے روٹی کے ساتھ کوئی نہیں کھاتا سارے چمجھ کے ساتھ ہی کھاتے ہیں مجھے ویسے دہی بلے روٹی کے ساتھ بھی بہت اچھے لگتے ہیں تو میں تو آرام سے کھا لیتی ہوں میرا ارادہ تھا ابھی دہی بلے بنا لیتی ہوں شام میں تھوڑی سی مسور کی دال بنا لوں گی اور وہ پھر روٹی کے ساتھ کھا لیں گے یا ساتھ میں میں تھوڑے سے رائس بوائل کر لوں گی جیسے جیسے سردی بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے گیس کا پرابلم بھی ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ سارا دن گیس کا پریشر بلکل ٹھیک آتا تھا رات میں دس بجے کی قریب گیس چلی جاتی تھی لیکن اب تو پورا دن گیس کا پریشر اتنا کم ہوتا ہے کہ ایک ٹائم میں ایک ہی چیز جل سکتی ہے یا چولا جلا لیں یا گیزر آن کر لیں یا پھر ہیٹر آن کر لیں تین چیزیں بیق وقت چلائی جا ہی نہیں سکتی مجھے اپنے ملک سے محبت بہت زیادہ ہے ورنہ یقین کریں کہ پاکستان اب بلکل بھی رہنے کے قابل نہیں رہا کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر ہر چیز کی قلت ہے یہاں پر میں لے کر آئی تھی جی کارٹن پیڈز کیونکہ آلٹرنیٹ ڈیز پر مجھے اپنی کلنزنگ کرنی ہوتی ہے اور میں مائسلر وارٹر سے اپنی کلنزنگ کرتی ہوں تو یہ جو کارٹن پیڈز ہیں یہ میرے لئے میڈیٹری چیزوں میں سے ایک ہے اچھا میں نے کیا کیا ہے میں نے ان کا ایک جار سا بنایا ہوا ہے پلاسٹک جار ایکچلی جو ائر برڈز ہوتے ہیں ان کا جار خالی ہوا تھا تو میں نے واش کر کے اور یہ جو میرے کارٹن پیڈز ہیں میں اس میں پھر لیتی ہوں اس طرح کیا ہوتا ہے کہ مجھے آلٹرنیٹ ڈیز پر جب بھی پیڈ چاہیے ہوتا ہے ایک نکالنے کے چکر میں ساتھ میں تین جار نیچے گر جاتے ہیں تو اس لئے میں اس جار میں رکھ لیتی ہوں تو یہ مجھے بڑا کمفرٹیبل رہتا ہے اس طرح سے جب بھی یوز کرنا ہوتا ہے میں آرام سے اس میں سے نکال لیتی ہوں اور جار کو بند کر کے واپس رکھ دیتی ہوں اچھا آج کی ویڈیو میں لٹرلی اتنے انفرمیشن ہے بچیوں کے لیے خواتین کے لیے جو اپنے لیے کریکٹ برا سائز جو ہے وہ چوز نہیں کر پاتی دیکھیں بچیاں جب تین ایج سے نکلتی ہیں تو بچیوں کو یا ایون ٹین ایج میں بھی بچیوں کو اتنا زیادہ پتا نہیں ہوتا جو ان کی مدرز ان کو پہناتی ہیں وہ وہی بہن لیتی ہیں میرے خال سے بچیوں کو بھی اتنی اویلنس ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لیے کریکٹ برا سائز جو ہے وہ چوز کر سکے اس کے علاوہ خواتین جن کے سائز برا سائز چینج ہوتے رہتے ہیں جیسے شادی سے پہلے کچھ اور ہوتا ہے شادی کے بعد کیونکہ نرسنگ کا پیریڈ ہوتا ہے اس کے بعد ان کا برا سائز کچھ اور ہوتا ہے تو میں آج آپ کو ایک ایسی میجرمنٹ بتاؤں گی کہ آپ اپنی لائف کے کسی بھی پیریڈ میں اپنی برا سائز آرام سے خود چوز کر سکتے ہیں میں آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ اتنے مشکل مشکل جو میجرمنٹ سکیلز ہیں وہ دیئے ہوئے ہیں اگر آپ ان کو سمجھنے بیٹھیں تو لیٹرلی آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آتا تو سب سے آسان میتھرڈ میں آپ کو بتاؤں گی جسے یوز کر کے آپ اپنے لیے کریکٹ برا سائز اوورال برا سائز جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں دیکھیں برا کے اندر دو مین چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے جناب بینڈ سائز بینڈ کس کو بولتے ہیں جن کو نہیں پتا جو بچیاں ہیں ٹھیک ہے ان کو میں بتا دوں کہ بینڈ بولتے ہیں دیکھیں برا ہوتی ہیں اس کو پیچھے جب آپ لاکر ایسے کر کے کلپ کر دیتے ہیں وہ ہوتا ہے بینڈ اور فرنٹ پر ہوتا ہے بست آپ نے کریکٹ بینڈ سائز اور کریکٹ بست سائز کس طرح سے آپ کو پتا چلے گا آئیں دیکھتے ہیں یہاں پر یہ بات یاد اپنی بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ اپنی پیمائش لیں گے بینڈ سائز اور بست سائز کی to find out your actual bra size تو آپ نے وہ inches میں لینی ہے نہ تو میں نے سینٹی میٹرز میں آپ کو بتائی ہے نہ ہی آپ نے سینٹی میٹرز میں لینی ہے اچھا تو کریکٹ برا سائز معلوم کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی ایک انچ ٹیپ جو ہر گھر میں easily available ہوتی ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ انچ ٹیپ لے کر مرر کے سامنے کھڑے ہو جائیں make sure کہ جب آپ اپنی میشرمنٹ لیں گے اور وہاں سے اپنا ایکوریٹ سائز معلوم کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا سا لوز رکھنا ہے یعنی بلکل ٹائٹ نہیں رکھنا تھوڑا سا لوز آپ نے اس کو رکھنا ہے وہ لینے کے بعد آپ نے اس کو نو ڈاؤن کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا لینا ہے برسٹ سائز برسٹ سائز کے لیے آپ انچ ٹیپ کو اپنے فلر پارٹ پر رکھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ اس کو میجرمنٹ آپ اس کی لے لیں گے یہاں سے بھی آپ نے اس کو تھوڑا سا لوز رکھنا ہے بلکل ٹائٹ نہیں رکھنا اس طرح سے ہمیں دو میجرمنٹ معلوم ہو جائیں گی جو کہ ایک تو ہوگی برسٹ سائز معلوم کرتے ہیں کہ ان دو پیمائشوں کی مدد سے ہم ایکوریٹ برا سائز کس طرح سے نکالیں گے اب یہاں پر سب سے زیادہ سمجھنے والی چیز آتی ہے اب دو پیمائشیں ہمیں حاصل ہو گئی ہیں let's suppose ہمارا جو بینڈ سائز ہے وہ ہمیں حاصل ہوا ہے 34 اور جو ہمارا برسٹ سائز ہے suppose وہ ہمیں حاصل ہوا ہے 38 ٹھیک ہے اب ہم نے ان دو میجرمنٹ کی مدد سے اپنا ایکچول جو برا سائز ہے وہ معلوم کرنا ہے معلوم کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ total جو cup سائزز ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں A B C D E and F E کو ہم D D بھی بولتے ہیں اور F کو ہم D D D بھی بولتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان دو کا ہم نے difference معلوم کرنا ہے یعنی جو ہمارا برسٹ سائز ہے یہ والا جو ہے اس میں سے ہم نے اس کو مائنس کر دینا ہے برسٹ سائز میں سے بینڈ سائز کو مائنس کر دینا ہے جیسے کہ بس سائز ہے وہ آیا تھا 38 تو اس میں سے ہم اپنا بینڈ سائز جو کہ ہے 34 اس کو مائنس کر دیں گے اور 8 میں سے 4 جب آپ مائنس کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا 4 یعنی ان دونوں کا difference ہمارا نکلا ہے 4 بات یہاں ختم نہیں ہوتی اگر یہ difference ہمارا آئے گا 1 تو ہمارا cup size ہوگا A اور ہمارا band size ہوگا same یعنی 34 ٹھیک ہے دونوں کا difference آئے گا 2 تو ہمارا cup size ہوگا B اور ہمارا band size رہے گا same 34 اگر ان دونوں کا difference ہمارا آئے گا 3 تو ہمارا cup size ہوگا C جبکہ ہمارا band size 34 یعنی کہ same رہے گا اگر ہمارا difference ان دونوں کا ہوگا 4 تو ہمارا cup size ہوگا D اور ہمارا band size 34 رہے گا اگر difference ہوگا ان دونوں کا 5 تو cup size ہوگا E جبکہ band size same رہے گا اور اگر ان دونوں کا difference ہوگا 6 تو cup size ہوگا F یعنی triple D اور band size same ہوگا ایم hoping کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی تو اس method کو use کر کے to your exact physique یہی ہے وہ proper method جس کو use کرتے ہوئے آپ اپنا actual bra size معلوم کر سکتے ہیں پھر آپ کو یہ پریشانی نہیں رہے گی کہ آپ کی strep steely ہیں یا آپ کے cup جو ہیں وہ loose ہیں اس کو use کرتے ہوئے بالکل according to your physique آپ اپنی bra جو ہے آرام سے market سے buy کر سکتے ہیں پھر آپ کو جو sales girls ہوتی ہیں وہ سے help لینے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اپنی body کو جتنا انسان خود سمجھ سکتا ہے وہ دوسرا بھلا کیسے سمجھ سکتا ہے i hope یہ video آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے like ضرور کرتے جائیے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو subscribe ضرور کرتے جائیے گا اور bell icon کو press کر all پر بھی click کر دیجئے ایسی ہی informative videos آہستہ آہستہ آپ کو ملتی رہیں گی اور اگر آپ کو confusion ہے سب سے پہلے اپنا جو bra size ہے وہ اس method کی مدد سے نکال لیں still if you are confused تو آپ comment section میں comment کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں ایویلیبل ہوتی ہوں instagram پر آئی طرف خان کے نام سے وہاں پر بھی آپ مجھے follow کر سکتے ہیں تو بس مجھے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ